مرمزکار سپر فاسٹ 36 گڑھ آپ دیکھ رہے ہیں 36 گڑھ کا نمبر ون بلٹن آپ کے ساتھ میں ہوں پونی تو چلیے خبروں کی شروعات میں سب سے پہلے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں 36 گڑھ میں آج دوسرے چرن کی ووٹنگ ہوئی اور اس میں ووٹنگ کا ریکارڈ ٹوٹنے والا ہے جی ہاں کیونکہ دوسرے چرنگ میں بم پر ووٹنگ ہوئی ہے فائنل ووٹنگ کا پرتیشت 2019 کا ریکارڈ توڑ سکتا ہے پانچ بجے تک 36 گڑھ میں تین سیٹوں پر کل 72.11 فیصد مطدان ہوا ہے اس میں الگ الگ سیٹ کے حساب سے ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کہاں کتنا ووٹنگ ہوا کاکیر میں 73.50 فیصد ووٹنگ ہوئی ہے اور سبھی ویدھان سبحاک شیطروں میں 70 فیصد سے زیادہ ووٹنگ درج کی گئی ہے راجنان گاؤں میں بھی 71.87 فیصد مطدان ہوا ہے مہا سموند کی بات کریں تو مہا سموند میں بھی قریب اتنا ہی مطدان درج کیا گیا ہے بندرہ نواغر ویدھان سبحاک شیطر میں 78.84 فیصد ووٹنگ ہوئی ہے اور یہاں پر بندرہ نواغر میں سب سے زیادہ ووٹنگ 78% ووٹنگ جو ہے یہ ہوئی ہے اور اپنے آپ میں یہ سنتوز ینک آنکڑے بلکل کہے جا سکتے ہیں کیونکہ ہر دال یہ چاہتا ہے کہ بڑی سے بڑی سنکھیا میں ووٹرز نکلے اور اپنے مطادکار کا استعمال کریں اس کے علاوہ جو چناو آیوگ ہے وہ بھی بھرسک یہ کوشش کرتا ہے اور پوری تیاری اسی لیے کی جاتی ہے یہ کہ ووٹنگ پرسنٹیج اچھا رہے لوگ بڑھ چاڑ کر اپنے مطادکار کا استعمال کریں اور لوگوں نے یہ کیا بھی ہے 36 گڑھ کے لوگوں نے دوسروں کو بھی دوسروں کے سامنے یہ نظیر پیش کرنے کا کام کیا ہے تو ووٹنگ کا ریکارڈ جو ہے وہ ٹوٹنے والا 2019 کا ریکارڈ 34 گڑھ میں 2024 میں ٹوٹا ہوا نصر آ رہا ہے کیا یہ ٹوٹے گا فائنل آکڑے جب آئیں گے تب سمجھ میں آئے گا کیونکہ 5 بجے تک کا ہی یہ ریکارڈ جو ہے ووٹنگ کا ابھی سامنے آیا ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے کیونکہ ایک گھنٹے اور ووٹنگ ہوئی ہے حالانکہ 36 گڑھ کی کچھ جگہوں پر کچھ کشتر ایسے چنید کیے گئے تو کچھ بیدان سبھاکشتر ایسے تھے جہاں پر 3 بجے تک کا ووٹنگ کا جو ہے وہ سمجھ رکھا گیا تھا اور 36 گڑھ میں ایسے میں کیا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا 2019 کا دیکھنا ہوگا راجنام گاؤں کی بات کر لیتے ہیں اور راجنام گاؤں میں 5 بجے تک 71.87 فیصد مطدان ہوا ہے ویدان سبھاکشتر کی بات کر لی جائے مطدان پرتیشت کی بات کر لی جائے تو یہاں پر ڈنگر گاؤں میں 73.23 فیصد مطدان ہوا ڈنگر گاؤں میں 80.83 فیصد مطدان رہا کوردہ کی بات کریں تو 70 فیصد ووٹر ٹرن آؤس ہوا ہے یہاں پر 70 فیصد سے زیادہ مطد آتا جو ہے وہ نکل کر سامنے آئے یہ 5 بجے تک آنکل آپ سے بتا رہے ہیں کیرہ گاؤں کی بات کرنے تو یہاں پر 75 فیصد ووٹنگ ہو گئی ہو سکتا ہے کہ اس سے آنکڑے تو بڑھیں گے بڑھیں گے کیونکہ یہ گھنٹے کی اور ووٹنگ تھی خجی کی بات کریں تو یہاں پر 75.2 فیصد مطدان ہوا مولا مانپور میں 75 فیصد ووچنگ ہوئی پندریا میں بھی 68.3 فیصد مطدان درج کیا گیا یہ 5 بجے تک آنکڑا بتا رہے ہیں اور راجنان گاؤں میں کل 72 راجنان گاؤں کی بات کریں تو راجنان گاؤں جو سیٹ ہے اس پر 72.48 فیصد مطدان ہوا ہے اور اگر اوبرال دیکھا جائے تو 71.87 فیصد بوٹنگ یہاں پر ہوئی ہے یہ ہم آپ کو راجنان گاؤں کی بات بتا رہے ہیں کانکیر کی بھی بات کر لیتے ہیں کانکیر میں کیا ووٹنگ پرسنٹیج رائے 73.95 فیصد بوٹنگ رہا کل ملا کر اور انتاکڑ میں 73 فیصد بوٹنگ بانو پرتاپور میں 75 ٹونڈی لہار میں 72.41 گنڈر تیہی میں 71.7 چونیا کیش کال میں 73.38 اور کانکیر میں 76.56 فیصد مطدان ہوا سنجاری بالاؤت میں 22.56 اور سیہاوہ میں 74.52 فیصد مطدان ہوا ہے سنجاری بالاؤت میں اپنی ڈیڑھ مہینے کی بچی کے ساتھ ووٹ ڈالنے کے لیے مطدان کے اندر پہنچا تھا اور اپنے مطادکار کا استعمال کیا کانکیر کے بھنڈاری پارا مطدان کے اندر پر پتی امیت گفتہ اور پتی ارچنا گفتہ اپنی ننہی سی بیٹیا کے ساتھ مطدان کرنے کے لیے پہنچے تھے اور پولنگ بودھ پر پہنچی اس ننہی بچی نے یہاں پر موجود لوگوں کا دھان اپنی طرف کی چاہا دانتری میں دوسرے چورن میں مطدان ہوا مہ سموند کی بھی بات کر لیتے ہیں مہ سموند کا ووٹنگ پرسنٹیج آپ کو بتا دیتے ہیں بسنا میں 71 فیصد ووٹنگ ہوئی ہے اس کے علاوہ بندرہ نوہگڑ میں 78 دھمتری میں 70 خلاری میں 66 اور کرود میں بھی جو ہے وہ ووٹنگ کا پرسنٹیج 74 فیصد کے آس پاس رہا ہے اور ہمارے سیوگی جو ہیں مہ سموند سے جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں مہ سموند ایک بڑی فائٹ یہاں پر تھی کیونکہ تامر دھوج ساہو یہاں سے میدان میں اتارے گئے ہیں اور پورو گری منتری ہیں اور ایسے میں تگلی فائٹ مانی جا رہی تھی ووٹنگ پرسنٹیج بھی زبردست یہاں پر دیکھا گیا ہے لوگوں نے بہت بڑھ چڑھ کر ووٹ کیا جی بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ کڑی دھوپ کے بوجود لوگوں کا اوصہ جو ہے وہ سبہ سے ہی دیکھی گئی اور دیر سام تک لوگ جو ہے وہ مددان کرتے رہے اور بھاری سنکھا میں یہاں پر مددان ہوئی ہے اور حجبہ سے روپ ماری چوہدری وہی نہیں پورو گری منتری تامرد برساہو کانگریس سے یہاں پر پتیاسی تھے اسی کارن سے یہاں فائٹ جو ہے وہ بہت ہی تگڑی رہی اور مہ سموند لوگ سبہ ہمیشہ سے ہی ہائی پروپائز سیٹ رہا ہے اور اس بار بھی بھاچپا اور کانگریس میں کڑی ٹکڑ دیکھی گئی ابھی اس پورے معاملے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بھاچپا کی فیور میں یہاں سیٹ آئے گی یا کانگریس کی فیور میں آئے گی حالانکہ کانگریس جو ہے لگاتار ساہو سماج کو اس لوگ سبہ میں ساتھنے کی کوشش کی ہے جس کا کہیں نہ کہیں اسے تھوڑا بہت خیدہ بھی یہاں پہ مل سکتا ہے اور دیکھا جائے ووٹنگ پرسنٹیج کی تو پچھلے لوگ سبہ کے علاوہ اس لوگ سبہ میں زیادہ مددان ہوئے ہیں اور لوگوں نے بڑھچڑ کے حصہ لیا ہے دیکھا جائے کہ سادی کا یاد سیجن تھا اور سادی میں لوگ جو ہے وہ پہنچ رہے تھے اور یہاں مہا سمجیلے میں آٹھ سے دس ایسے دولہ اور دولہن جو تھے وہ اپنے ویز بھوسہ میں ہی مددان کرنے کو گئے اور لگتار مددان کی جو ہے وہ اپیل کرتے رہے ایسے تمام جو ویجولز ہمارے پاس آئے اور یہاں دیکھنے کو ملا کہ لوگ جو ہیں بڑھچڑ کے اس بار لوگ سبہ کے مددان میں ہی سلیے چھیک ہے سومناث آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے ساتھ کانکیر سے بھی کھیمنا رائن ہمارے سیوگی جڑے ہوئے ہیں اور اچھی آپ نے بات بتائی کیونکہ کچھ دیر پہلے بی جے پی کے پرابکتہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے قریب ایک گھنٹے پہلے اور وہ کہہ رہے تھے کہ 36 گھڑ میں شادی کا سیزن جو ہے وہ الگ چلتا ہے مدی پردیش میں الگ چلتا ہے لیکن آپ نے بتایا کہ یہاں پر بڑی سنکھیا میں دولہ دولن بھی پہنچے تھے ووٹنگ کرنے کے لیے کانکیر کی بات کر لیتے ہیں بڑی ووٹنگ بمپر اور جمپر ووٹنگ جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے کھیم نارائن کیا کچھ رہا بمپر ووٹنگ کے بیچھے کاران کیا آپ نظر آیا جی دیکھیں کانکیر جو لوگ سبھا ہے وہ آدھی وقتی بہت لوگ سبھا ہے اور یہاں پر آدھی وقتیوں کے لیے آرچت سیٹ جو ہے یہاں پر ہے اور کانکیر جو چھیتر ہے نقسل پرابیت چھیتر ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے ووٹنگ جو ہے جم کر ووٹنگ کی گئی ہے نقسل پرابیت چھیتروں میں بھی اور پیچھلے بار جو جیس پرکار سے ووٹنگ ہوئے تھے اس سے کہیں جیس پرکار سے جو ہے پرتیسط اس بار رہنے والا ہے اس کا قارن یہ بھی ہے کہ حال ہی میں جو ہے جو نقسل پرابیت چھیتر ہیں وہاں پر سرکشا بل کے جوانوں کے دوارہ جو ہے انتیس نقسلیوں کو مار گی رائے گیا تھا اور اس سیتر میں لگاتار جو ہے سرکشا بل کے جوانوں کے دوارہ کیمپ لگا کر اور سرکشی کا بھیان چلا کر جو ہے پھرکن جو واتا ورن نقسلیوں دوارہ پھیلائے گیا تھا دہتت پھیلائے گیا تھا ان سب کو ختم کرنے کی وجہ سے جو ہے نربیق طریقے سے متدان کا پریوک کرنے کے لیے وہاں کی نقسل پرابیت چھیتر کے جو یہ واقعی میں آپ جو جانکاری دے رہے ہیں واقعی میں یہ اچھی جانکاری ہے اسی لیے کیونکہ ایک وقت تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ گرامیڈ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں نقسلیوں کی مدد ان کی کرتے ہیں اب وہ ڈر کے مارے کرتے تھے جو بھی ہے لیکن یہ آپ نے بتایا کہ ایک طرف ماواد کا انت ہو رہا ہے نقسلواد کے اوپر نقیل کرسی جاری اور دوسری طرف بڑی سنکھیا میں آپ کا اس جانکاری کے لیے اور چلیے بات اکلی خبر کی کرتے ہیں درگم میں الکا لامبا کے بگڑے بول سننے کو ملے پردان منتری موڈی کی رامان سے انہوں نے تلنا کرنے کی کوشش کی ہے کہہ رہی ہے کہ رام کا نام لے کر رامان کا کام دیش جل گیا پی ایم سیتا کے پیچھے دیش کی ہزاروں سیتا پیڑت ہیں کانگریس مہیلہ موچہ کی راشتری عدھیاکش ہیں سنے کیا کہا پردان منتری موڈی بھگوان رام کی موڈی کے سامنے کھڑے تو ہوئی ہے بھگوان رام اگر آپ سے بات کریں کی موڈیاں بات کرنے لگے تو بھگوان رام بھی کہیں گے کہ انہیں دس ساتھ انیائے کیا ہے اپنا راج دھرم نکی نے پھایا ہندو مسلم مندر مدر ایک رنگ میں یہ دیش کو رکھنا چاہتے ہو بھگوان شریر رام کی موڈی بھی بھگوان رام کی موڈی بھگوان رام کیا کیا راج پاٹ چھوڑ کر مہ سیتا لیے پوری لنکہ آگ لگا دی تو آپ کیا کر رہے ہیں بھگوان گتری جی کتنی ماتا سیتا ہے نیائے مانگ رہی اور الکالہ باپ پر بی جے پی نشانہ سادھ رہی ہے پی ایم کو رامل بتانے پر حملہ بولا کانگریس کے سنسکار میں آپ بھدرب بھاشا ہے یہ توقیر رضا کہہ رہے ہیں کانگریس ہار کو دیکھ کر باکھلائی ہوئی ہے کانگریس جو ہے یہ دکھاتا ہے کانگریس کا کہ ان کے سنسکار میں ان کے ڈینے میں ہی اس پرکار سے سنسکاری بھاراکش بھاشا کا پریوک کرتے ہیں اور یہ دکھار آئیمانی مہدی جی نے کہا بھی ہے کہ بھائی جب میں کارے کرتا ہوں تو یہ میرے کو گالی جیسے شبدوں سے نوازتے ہیں تو میں تو کارے کرتا رہوں گا میں دیش کا کارے کو آگے بڑھاتے رہوں گا وکسید بھارت کی اور ہمیشہ بڑھاتے نہیں کیونکہ اب یہ جیت نہیں سکتے اور جب کوئی جیت نہیں سکتا مرنی مہدی سے جیت نہیں پا رہا ہے بھارتی اندر پارٹی سے جیت نہیں پا رہا ہے تو یہ اپنی کھسیانی بلی کھمبہ نوچے والی سیتی میں آپ شبدوں کا پریوک کر کر اپنا ڈینے سیدھ کر رہے ہیں یہ ان کے چال اور چریتر میں ہے پیمیترہ پہنچے گریہ منتری آمیت شاہ نے راہول گاندی کو نشانے پر لیا اور کہا کہ راہول بابا کو کسی نے توتی کی طرح OBC OBC سکھا دیا کانگریس OBC کا ویرود کر رہی ہے کانگریس نے منڈل کمیشن کا ویرود کیا OBC آیوگ موڈی نے بنایا اسی ایس کی OBC کی آرکشن کو کوئی ہاک نہیں لگا سکتا بھوپیش بھگیل پر بھی انہوں نے عملہ بولا کہا کہ بھوپیش بھگیل ویدھائک بنے جب سنال لڑنے کی باری آئی کو راجنان کام سے لے گئے وہیں کہا کہ کانگریس نے کہا ہے کہ الو سنکھیکوں کی لیے قانون بنائیں گے کیا شریع قانون یہاں پر آنا چاہیے کانگریس پارٹی مسلم لیگ کا ایجنڈہ لے کر آ رہی ہے CAA ٹریپل طلاق قانون کو ہم کسی کو ہاتھ لگانے نہیں میں ابھی سنڈا آتا اراہول بابا کو ٹوٹے کی طرح کسی نے OBC OBC سمجھا دیا رہول بابا بیٹھ کے جتنے دل ہے اس میں پچھڑا ورک کا اگر کوئی زیرودی دل ہے تو آپ کا دل کانگریس پارٹی ہے بھائیو بینو کانگریس پارٹی بھائیو اور بینو یہ جگ پھیلاتے ہیں کہ بھاٹپا آرد میں کہہ کر جاتا ہوں ایسٹی 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 OBC کے آردشن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہ موڈی گیرینٹی ہے موڈی یہ بھیجے دیش کی جنتہ کے سامنے جھٹ ہو وہ کہہ رہے ہیں ان کا گھوشہ پتھر نہیں بولتے ہیں میں بتا دیتا ہوں اچھتیس گھڑ والوں انہوں نے کہا ہے کہ ہم موڈی گیرینٹی موڈی گیرینٹی موڈی گیرینٹی موڈی گیرینٹی موڈی گیرینٹی سٹرائک اور سرجیکل سٹرائک کر کے آج پاکستان کے گدر بھب کی لبنگ کر دی چھتیس گھڑ میں سمبردائی کا ہنسا کی اب CBI کی طرف سے جانچ کی جائے گی بیرنپور ہنسا ماملہ جو آپ کو یاد ہوگا اس کی جانچ CBI سے کرانے کے سرکار نے بات کہی تھی اور سرکار بنتے ہی یہ بات ہوئی تھی کہ جانچ کرائی جائے گی اب بیرنپور ہنسا کی CBI جانچ ہوگی چھتیس گھڑ CBI کی ٹیم آنے والی ہے اور پورے ماملے میں اپایا دلچ کی جائے گی بھونیشور ساہو ہتیا کانڈ کی بھی جانچ CBI ہی کرے گی 2023 میں سمبردیک تناہ درسل ہوا تھا اور اس دوران ہتیا ایک ہوئی تھی بھونیشور ساہو کی جو ان کے پتا اب تو بدھایا کب ہی ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا بیجو پی کی طرف سے اور انہوں نے ابھی حال ہی میں مہا سمجھا کر مہا سمجھا کرنے لگائے ساہو ہو کر ساہو کی مدد اٹھونے نہیں کی تھی اور اب اس پورے ماملے کی جہاں جو ہے وہ CBI کرنے والی ہے جلدہ ہی ٹیم آئے گی جہاں شروع ہو جائے گی 36 گھڑ میں چنانویش سباب پورے جورو پر ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں بیرانپور پر بیرانپور وہ اسطحان ہے سب کو یاد ہوگا کہ ہنسہ گھٹنا ہے گھٹیت ہوئی اس کے بعد کی پریشتی اور دریش بدلہ اور ہمارے بیچ اسوار ساہو جی بیدھائیک خود موجود ہے سازہ کے ہم ان سے بات کریں گے کہ درگ لوگ سباب کو لے کر کے کس طرح کے آپ لوگوں کی تیاری ہے کیا دعویٰ ہے جیت آخر آپ لوگوں کی ہوگی کہ ہمارے درگ لوگ سباب میں جیت تو سنکشت ہے سنکشت ہے سب موڈی جی کے وکاس کاری کو دس ورشوں میں جو کانگریز کی ساڑھ ورشوں میں جو کام نہیں ہوا تھا موڈی جی کے دس ورشوں کی کاری کال میں جو کام ہوا ہمارے بھارت دیش کے اندر ہمارے دیش میں سب کو معلوم ہے چاہے وہ گریبوں کی آواز کی بات ہو چاہے گریبوں کی جو مکت میں آناج مر رہا ہے اور ہر گریب مجدور پریوار کے یہاں گھر گھر نل سے جل پہنچانے کا کام کر رہا ماتا بہنوں کے لیے سولپ سوچالے کا کام کیا گاؤں گاؤں میں آواز گمن کے لیے پردھان منتری سرک یوجنہ کا کاریہ ہے ایسی بہت سے دس ورشوں میں جو ہمارے دیش کے سب سے پردھان منتری جی کام کیے اسے سب پرابیت ہے سب لوگ موڈی جی کی کاریہ کال میں خوش ہے اور یہ آنے والے لوگ سب چنوی بھی موڈی کے اور ویسی ہمارے لوگ سب کی پردھانی ویجے بھی یہ دو اپنی پانچ ورشے میں کاریہ کال میں جو کام کیے اسے بھی لوگ پرابیت ہے ایک سہت سیدھا سرال کا پردھانی ہمارے ویجے بھی کانگریس کانگریس کہہ رہی ہے کہ ویجائے بگھیل نے کام نہیں کیا جو لوگ جاتے تھے تو چھتر کا ویقاس نہیں ہے سہت نہیں ہے ویقاس بہت کیا کیونکہ جو تتکالی مکہ مانتی تھا پچھلا مکہ مانتی تھا بھوپیت بھگیل کانگریس کہی تھا پھر جتنا ہو سکتے کام کی اچھے کام کی لوگ ابھی بھی لوگ پریہ ہے لوگ پریہ ہمارے ویجے بھی یا جی اس کے جیت سونک چیت ہے اور ہمارے 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 ہمارے